ناظرین ٹرمک فول دنیا کی سب سے سیٹسفائیڈ چیزوں میں سے ایک ہے برفانی علاقے جنہیں ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن بعض اوقات انہی برفانی علاقوں میں سے کچھ ایسا عجیب و گریب مل جاتا ہے جسے دیکھ کر ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں 1991 میں آرکیولوجسٹ کو آسٹریلیا اور اٹلی کے بورڈر کے درمیان میں سے ایک ممی ملی یہ ایک عورت کی ممی تھی جو کہ ابھی تک بلکل اپنی اصلی حالت میں محفوظ تھی اسے اتنے اچھے طریقے سے پیرزرف کیا گیا تھا کہ یہ ابھی تک اسی طرح سے محفوظ تھی جب اس ممی کو ریسرچ کے لیے لیب میں بھیجا گیا تو وہاں پر جب اس کا ریزرٹ سامنے آیا تو وہ کافی زیادہ شوکنگ تھا یہ ممی تر اپن ہزار سال پرانی تھی اور جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ابھی تک اتنے اچھے طریقے سے محفوظ ہے اور یہ سب سے بڑی یورپ کی نیچرل ہیومن ممی تھی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس ممی کی بوڈی کے اوپر ٹیٹوس بنے ہوئے تھے جسے ہم آج کل کے دور میں فیشن سمجھتے ہیں اکثر اوقات یہی فیشن اس دور میں ہو چکا تھا شاید یہ ان کے کلچر سے ہی ریلیٹڈ تھا لیکن یہ واقعی میں کافی زیادہ انبلیویبل ٹائپ کی ممی تھی ہم نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے متوں کو رازی کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کی قربانی دیتے تھے کئی مذاہب میں ابھی تک بھی یہ کلچر قائم ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسی طرح کی تین ممیز جو کہ بچوں کی ممیز تھی یہ آرجنٹینہ سے دریافت کی گئی سائنٹسٹ جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے اب انہیں بھی اس بات پر یقین آ چکا تھا ان تینوں ممیز میں سے ایک ممی ایک لڑکی کی تیجرس کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال تھی اس کے بعد دو بچوں کی ممیز بھی موجود تھی جن کی عمر چھے سے ساتھ سال بتائی جاتی ہے ان دونوں بچوں کو ریلیجن سیریمنی کو مکمل کرنے کے لیے سیکریفائز کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریسرچ میں جب ریسرچ کی گئی تو ان کی بوڈی پر کچھ ایسے اوبجیکٹس بھی پائے گئے اس سے یہ پتا چلا کہ ان بچوں کو زہر یا الکوہر دے کر مارا گیا تھا ریسرچرز کے مطابق یہ 15 سینچری کا دور تھا جب ان بچوں کی قربانی دی گئی یہ تینوں بچے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اسی وجہ سے انہیں قربانی کے لیے چنا گیا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر اتنے ہزار سال گذر جانے کے پاوجود بھی ان کی بوڈی ویل پریزروڈ تھی یہ ایک واقعی سکیری ٹائپ کی ممی تھی فروزن بیئر اینڈ کب یہ تقریبا 35000 سال پرانا جانور ہے ریسنٹلی رشیہ میں آرکیولوجس نے ان کو آئس بار سے دریافت کیا ایک 20000 سال پرانا کیم بیئر اور کب یہاں سے ڈسکور کیا گیا تھا لیکن اس میں اس بچے کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ یہ بچہ اس بیئر کا ہی ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنے ہزار سال گذر جانے کے پاوجود بھی ان ممیس کو اتنا ویل پریزروڈ کیا گیا تھا کہ اب ان کے اوپر ریسرچ شروع ہو چکی تھی یہ بیئر پندرہ ہزار سال پہلے ناپید ہو چکے تھے لیکن ان کے دانت نیز اور دیگر انٹرنل اوبجیکٹس بھی ابھی تک سلامت دے ان کے اوپر ابھی بھی ریسرچ کی جا رہی ہے اور سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا یہی کہنا ہے کہ اس ممی کی وجہ سے کئی رازوں سے پردہ اٹھے گا انوارمنٹل چینجز اور دیگر عوامل کی وجہ سے جب برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو یہاں سے بہت ہی قدیم چیزیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں سائیبیریا کے ایک ریور سے بہت ہی انیوئیل ٹائپس کی ممی ملی ہیں ان ممیز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کچھ ہی سال پرانی ہو لیکن اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی یہ بہت اچھی دھانسیں پریزرف تھی یہ ممی نہ تو کسی کتے کی تھی اور نہ ہی بھل کی لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ان دونوں کا مکچر ہو لیکن اس کے باوجود بھی سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو اس بات کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ آخر یہ ممی کس جانور کی ہے لیکن جب اس کے سٹمک کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تہنیاں اور گھاس کھاتا تھا ان کی بوڈی سے ایک اور میسٹیریس انفرمیشن بھی ملی تھی کیونکہ انہیں جلا کر مارا گیا تھا اب یہ بات بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کہ یہ کسی خاصے میں جل کر مری ہیں یا انہیں جلایا گیا تھا محمد برینز ہماری کا انات رنگ بھرنگی جیدوں سے بھری پڑی ہے اس میں حیرت انگیز طور پر کافی زیادہ عجیب و گریب کجرت کے کرشمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایشیا کی آرکیولوجسٹ نے برف کی گلیشر کے اندر سے ایک عجیب و گریب ڈسکوری کی ہے انہیں یہاں سے ایک بہت ہی بڑی ہیوز ممی ملی تھی جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی ہیوز اینیمل کی ممی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے اس کی کھوپری بھی ملی تھی جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ بولی ممت کی ممی تھی یہ ایک جائنٹ محمد تھا جس کے اوپر ریسرچرز کا یہ بھی کہنا تھا جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں پتا چلا کہ اس کی عمر چھے سے ساتھ سال تھی اس کی ممی اور سکل جو کہ 35 ہزار سال پرانے تھے یہاں تک کہ یہ ابھی تک ان کے نیلز، ٹیز اور دیگر اس کا سکیلٹن تک بھی ابھی تک اس کی جلد سلامت تھی اس کے بعد ریسرچرز نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بولی ممت کی بوڈی ہے لیکن حیرت ان کے اس طور پر یہ اتنے سال گذر جانے کے باوجود بھی اتنی پریزرپ کیسے ہے جب اس کی سکل کے اندر ڈریل کر کے دیکھا گیا تو اس کے اندر ابھی بھی سوفٹ ٹیشٹ موجود تھے جس کے بعد سب اور بھی زیادہ شوق میں آگئے تھے کہ ابھی تک اس کا برین برقرار ہے یہ واقعی میں انبیلیو ایبل سی بات ہے جیسے جیسے زمین پر موجود برف پگلتی ہیں ویسے ویسے ہی ہمارے سامنے کئی قسم کی جیتیں موجود آ جاتی ہیں جن کو ہم اثار قدیمہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسی ہی ایک ڈسکوری انٹارٹیکا میں کی گئی 2001 میں آرکیولوجسٹ جو کہ گلیشیر ریڈار کی مدد سے ایک پہاڑ کی چوٹی دریافت کر رہے تھے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ ڈسکوری ایک بہت بڑی لارجر ڈسکوری بن جائے گی انہیں اس بات کا بھی بھی اندازہ نہیں تھا جب انہوں نے گلیشیر ریڈار کی مدد سے پہاڑ کی چوٹی کو ڈسکور کیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ ایک دس ہزار فورٹ ماؤنٹین ریج ہے اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ ماؤنٹین رینج ایک لاکھ سال پرانی تھی ریسرچرز اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ابھی بھی یہ ڈائناسورس کے دور کی ماؤنٹین ہے جس کے ابھی بھی کئی وادیاں جو کہ اس برف میں ڈھکی ہوئی وہ ہمیں مل سکتی ہیں ناظرین انسان کی نیچر ایک بہت ہی زیادہ تجسس بھری نیچر ہے یہ ہمیشہ رنگ برنگی چیزوں کی دریافت میں لگا رہتا ہے اسی طرح سے یہاں پر ایک پچیس میلین سال پرانی ایک لیک بھی ڈسکور ہوئی جو کہ واقعی میں حیران کن تھی دو ہزار بارہ میں ریسرچرز نے اثارے قدیمہ ڈھوننے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے انٹارٹیکا یعنی برف کے وادیوں میں جا کر یہاں پر زمین میں دس ہزار فٹ تک ڈریل کی اس کے بعد انہیں پانی کی طرح کچھ دکھائی دیا جب انہوں نے مزید ڈسرچ کی تو انہیں پتا چلا کہ وہاں پر ایک پوری کی پوری لیک موجود ہے یہ ڈسکوری سائنٹسٹ کے لیے بہت زیادہ شوکنگ تھی کیونکہ یہاں پر موجود لیک میں برف نہیں جمی تھی اب سائنٹسٹ کو یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ آخر اس لیک کے اندر ابھی تک برف کیوں نہیں جمی سائنٹسٹ نے اس بات کو یہاں پر چھوڑا نہیں تھا 2015 میں اس جگہ کو دوبارہ ڈریل کیا گیا اس کے باوجود بھی یہاں پر دیکھا گیا اور سب حیران رہ گئے کہ یہ ابھی تک برف نہیں جمی تھی یہ لیک ایسے کی ایسے ہی موجود تھی اب سائنٹسٹ اور بھی زیادہ پریشان تھے لیکن ایک سوالیاں نشان یہاں پر رہ جاتا ہے کہ آخر یہاں پر اس لیک میں برف کیوں نہیں جم رہی تھی آئی ہوف ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند تھا یوں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اتحار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ